اسلام علیکم فرینڈز میں رہنام ملاش رضا فورجی ریلٹرز کی پلیٹ فارم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سو بیسکلی آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے انسولمنٹ پر پرچیز کرنے کے فائدے اور نقصانات بتائیں گے سو سب سے پہلے جو ہے اگر ہم بات کریں انسیٹ وانٹیجز کی کہ کوئی بھی آدمی اگر انسولمنٹ پر پلوٹ لیتا ہے تو اس کو کیا ڈیس ایڈوانٹیج ہوگا یا کیا نقصان ہوگا سو بیسکلی اگر آپ ڈاؤن پیومنٹ دے کے ایک پلوٹ خریدتے ہیں کہیں سے بھی تو آپ اگر اس پلوٹ کی انسولمنٹس لیٹ کرتے ہیں تو آپ پر فائند پڑتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی انسولمنٹ پر پلوٹ لیتے ہیں تو آپ کو کچھ آئیے کہ اگر آپ انسولمنٹس ٹائم سے پڑھ رہے ہیں پی کر رہے ہیں تو آپ ان کی فرسٹ پیارٹی پہ آجاتے ہیں اگر آپ نہیں بھرتے تو وہ آپ پر فائند بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں تو فائند کرتے ہیں فارجمپل آپ پی ہی نہیں کرتے ہیں دو تین مہینے اگر آپ نے پی ہی نہیں کیا تو آپ کی فائل جو ہے وہ کینسلیشن کی طرف جاتی ہے کینسلیشن سے مراد آپ کا پلوٹ جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے اور کوئی بھی کمپنی کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ والے یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے انیوزر کا یا اپنے کلائنٹ کا پلوٹ جائے کریں پلوٹ کینسل کریں تو اسی لیے وہ آپ کو جو ہے ریمائنڈر بھیجتے ہیں آپ کو نوٹیز بھیجتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ بات آگے اس کے بعد بہت سارے سوسائٹیز میں آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اپن فائلز بیچے جا رہے ہیں انسلالمنٹ پر ڈاؤن پیمنٹ دے کے لوگ اپن فائل خریدتے ہیں اس میں کیا نقصان ہوتا ہے اس میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ اپن فائلز میں آپ کے نام پر وہ الارٹ نہیں ہوتا وہ اپن ہوتا ہے تو جو ریسٹریشن نمبر اس پر منشن ہوتا ہے وہ ایک نہیں بہت سارے اپن فائل میں ایک ہی طرح کی نمبر بہت سارے لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں اپن فائل کے نام پر پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پوزیشن کا ٹائم آتا ہے اور آپ لوگ یعنی اگر آپ کا ریسٹریشن نمبر سیم ہے اور کسی اور بھی سیم ہے تو وہ پوزیشن کے ٹائم پر آپ دونوں جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی لگے رہیں گے اور جس سے آپ نے پلوٹ لیا وہ جو ہے غائب ہو جائے گا تو بیسکلی آپ لوگوں کو آویئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کہیں سے بھی کوئی بھی پروپرٹی سے ریلیٹیڈ کوئی بھی اگر فائل لیتنے پلوٹ بائے کرتے ہیں تو کسی پروفیشنل بندے سے نہیں جو پروفیشنلی کام کر رہے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں اور ایک اچھی پروفائل ہو آپ لوگوں کو آویئر کر رہے ہیں کہ آج کل بہت سارے سکیم ہو رہے ہیں فارڈ ہو رہے ہیں آپ کسی ایسے دارے کے ساتھ سیل پرچیز کریں جو بیسکلی اس سے پہلے بہت سارے اچھے پروڈیکٹس کر رہا ہو اور اثرائز ہو اور ریسٹرڈ ہو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایتھنٹک چیز ملے گی بھی اور ایتھنٹک چیز آپ بیچیں گی بھی کیونکہ کوئی بھی انسان اگر کوئی اچھے لیول پر کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی پروفائل خراب نہیں کرنا چاہے گا یہ بات تو ہو گئی اس کے ڈیسر ایڈوانٹیجز کی یا نقصانات کی بات کریں اس کے فائدہ کی فائدے کی بات سب سے پہل تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان انسولمنٹ پر پرولٹ لیتا ہے تو وہ ڈاؤن پیمنٹ پی جاتا ہے ڈاؤن پیمنٹ مطلب اس کی جو ریشو ہے پیمنٹ کی وہ کم ہوتی ہے بہت سارے سائٹیز ایسا بھی کرتی ہیں کہ وہ 20% یا 10% یا 15% ڈاؤن پیمنٹ دے کے انسان کو فائل دے دیتی ہیں یہاں پر میں منشن کرنا چاہوں گا رودن انکلیو کو کیونکہ رودن انکلیو کی یونیکنس ہے کہ وہ 20% پیمنٹ پر آپ کے نام کا اللہتمنٹ لیتے دیتی ہیں آپ کے نام پر فائل بند دیتی ہیں ٹھیک ہے تو 20% پہ ڈاؤن پیمنٹ کرنے پہ یعنی آپ کو پلوٹ الارڈ ہو جاتا ہے آپ کے نام پر آجت ہے ٹھیک تو وہ جو ہے اس میں آپ کی منیمم پیسے ہوتے ہیں تو اس پہ آپ کو نقصان کا اتنا وہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی جو ریشوے وہ کم ہوتی ہے سب سے بڑا ہے تو یہ ہو گیا فائدہ یہ ہو گیا اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کو سیل کرنے کی بیجنے کی تو آپ اس کو جو ہے کچھ ٹائم ہول کر کے ایک دو انسالمنٹ پی کر کے ایزیلی بیج بھی سکتے ہیں کسی اور کے نام پیٹ ناصوری بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیجنے سے مراجیہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے پوری پیمنٹ کلیر کر کے بیجیں گے یعنی آپ اس کی ڈاؤن پیمنٹ دیں دو تین مہینی کے اندر بداؤن انسالمنٹ پی پی جو ہے وہ آپ اس کو بیج سکتے ہیں اور اس پہ آپ کا جو اس حساب سے اس جن کے حساب سے جو مارکیٹ میں اس کا پروفٹ ہوگا وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اچھا اس انسالمنٹ پی پلوٹ لینے کا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے فار اگزمپل مثال کے طور پر کہ ابیچہ نے روڈن کی بات کرتے ہیں روڈن اکلیف کی جو ہے پانچ منلے کی فائل بارہ لاکھوں پی کی ہے ٹھیک ہے جس کی ڈاؤن پیمنٹ دو لاکھ چالیس ہزار کی ہے دو انویسٹرز ہیں دونوں کے پاس بارہ بارہ لاکھ روپے ہیں ٹھیک ہے ایک انویسٹر نے جو ہے بارہ لاکھ روپے دے کے پوری پیمنٹ پی کر کے ایک پلوٹ لے لیا ٹھیک ہے اور جو دوسرا تھا اس نے ڈاؤن پیمنٹ کر کے ان بارہ لاکھ کی پانچ پلوٹ لے لیا ٹھیک ہے اب پروفٹ زیادہ کس کو ہوا فرکجمپل کچھ ٹائم بعد اس کی مارکیٹ پیلیو جو ہے وہ ایک لاکھ روپے پروفٹ میں چلی گئی ٹھیک ہے تو جس نے بارہ لاکھ روپے فل کیش دے کے وہ ایک پلوٹ پرچیس کیا ہوگا بارہ لاکھ روپے اس نے پی کی ہوں گے تو اس کو ایک لاکھ روپے کا فائدہ ہوگا تو دوسری طرف دیکھیں تو جس آپ نے بارہ لاکھ روپے کی پانچ فائلے لیتی اسے پانچ لاکھ روپے کا پروفٹ ہوا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسٹالمنٹ پر کر کے یا ڈاؤن پیمنٹ پر پروفٹ لینے کا فائدہ اور نقصان دونوں میں نے آپ لوگوں کو کنوے کی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں سمجھنے آئی ہوں گی اور ویڈیو بھی آئی ہوپ آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی تو اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ جہاں پر آپ نئی کس ٹوپک پر ہم آپ کو جہاں وہ انفرمیشن دیں آباؤٹ روڈن اور انیتنگ ہوں سو نصیر معلومات کے لیے ہماری دیئے گئے نمبر پر کانٹینڈ کر سکتے ہیں ہماری ویڈسائٹ ویڈٹ کر سکتے ہیں فور سیلی ایلکٹنٹس کے نام سے ہمارا آفیس ہے بیریٹ آفیس سیبھ لائی کامٹنس پر یہاں مجھن کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ